ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں مواققت پیدا کر دے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے سب باتوں سے خبردار ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور ماباپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے کافروں کے لیے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر وأنفقوا مما رزقهم الله اور جو خرص بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخر پر اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرص کرتے تو ان پر کیا مسئبت آ پڑتی اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے اللہ کسی کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گناہ کر دے گا اور اپنے ہاں سے عجل عظیم بخشے گا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکعلا ہاؤلائے شہید یومئذی یودد الذین کفر وعصا رسول لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حديثا یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسنوا وان كنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہكم وعیدیكم اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو بتا اور گواہ طلب کریں گے اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان عارضو کریں گے کہ کاش ان کو دھسا کر زمین بناور کر دی جاتی ہے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو مو سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جارہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلہ سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک بٹی لو اور مو اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے الم تر إلى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذین هادوا يحرکون الكلمة عن مواضعه وَيَقُونُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَنْسِلَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بھالا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقع ہے اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور کہتے ہیں سنو نہ سنوائے جاؤ اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کی وقت راعینہ کہتے ہیں اور اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اس ماء اور راعینہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتی ہیں یا ایہا الذین أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَانِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا اے کتاب والوں قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لانت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لانت کی تھی ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقدر کیا اس نے بڑا بختان باندھا فَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصیبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان بانتے ہیں اور یہی کھلا گناہ کافی ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کرے تو تم اس کا کسی کو مانتے ہیں